یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہرمی بھی در آئی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں گئیز یہ یہاں پہ دانے پا رہی تھی کتنے شوک سے ہرمی آپ ان کو روک نہیں سکتی ہے ہرمی یہ خود بار گئی ہے چلا باہر دانے نقصان ہے آپ کے لیے آپ کو نہیں بتا گئیز یہاں پہ ماشاءاللہ پہلی گوٹ کی ملکنگ جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کر دی ہے یہ ہمارے پاس ایک دانوالی بکری ہے ابھی گئیز ماشاءاللہ سے ہماری سب سے پیاری اور فیورٹ گوٹ کا جو ملکنگ ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں کیسے یہ کھڑی ہے اور بہت گصے سے اس نے موجہ ادھر کیا ہوا ہے اچھا جو میں نے ایک ویلوگ بنایا تھا جس میں میں نے آپ کو اے ٹو زیڈ بتایا تھا کہ میں نے سب سے پہلی گوٹ کیسے بائی کی تھی اور ماشاءاللہ اتنی ساری گوٹ میرے پاس کیسے ہو گئی ہیں اچھا دوستو یہاں پہ جو ہم نے چارہ بکریوں کا وہ کٹ لیا یہ دیکھیں یہاں پہ کافی زیادہ جنتر کڑا تھا ابھی جو ہم نے یہ سارا جنتر کٹ لیا ہے اور یہ دیکھیں ابھی جو ہے اس کو ریڈی پہ گائیز رکھا جا رہا ہے ریڈی پہ اس کو جائے کیونکہ یار میں تھوڑا بہت ساتھ ویلوگ بھی شوٹ کر رہا ہوں اور اتنا زیادہ بھی چارہ نہیں ہے تو مجھے امید ہے یار آپ کو میرے ویلوگ پسند آ رہے ہوں گے اگر یار ویلوگ پسند نہیں آ رہے آپ نے تو بھی کمنٹ کر دینا ہے پسند آ رہے آپ نے تب بھی کمنٹ کر کے مجھے بتا دینا ہے ایک بار اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو مائی نیو ویلوگ تو گائیز آج کے ویلوگ میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ایک جو فارمر ہوتا ہے یا جو گورٹس رکھنے والا ہوتا ہے اس کی جو ڈیلی لائف ہوتی ہے روز مرہ کی لائف ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے ابھی تقریباً سات کا ٹائم ہو گیا سات بچ گئے ہیں صبح کے اور جو ہے آج ویسے ہم کافی زیادہ لیٹ ہو گئے ہیں آگے جو پہلے ہم اس ٹائم تک چارہ لے آتے ہیں لیکن گائیز آج جو لیٹ ہونے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بارش کافی زیادہ آئی تھی کل تو یہ دیکھیں ابھی بھی یہاں پر سب جو ہے جگہ گھیلی پڑی ہے اور ابھی جب ہم جائیں گے چارہ لینے اور جا کے ادھر دیکھیں گے کہ چارے کا کیا حال ہے کیونکہ یار لیٹ ہونے کی یہی وجہ ہے کہ تھوڑی بہت دوب نکل آئے اور جو چارے کو ہے وہ ذرا دوب وغیرہ لگ جائے اور چارہ تھوڑا بوجھ جائے خوشک ہو جائے کیونکہ یار زمین بھی بلکل گلی ہوگی اور چارہ جو ہے مٹی آئے گی ساتھ اس کے جب چارہ کٹیں گے جیسے کہتے ہیں کہ چارہ جو ہے سارا جڑوں سے جاڑ آئے گی ساتھ میں اور مٹی وغیرہ بھی آئے گی اس لئے جو ہے وہ پھر مٹی جو ہے جانور نہیں کھائیں کہ اس لئے چارہ جو ہے وہ ویسٹی ہوگا اچھا یہاں پہ میں آیا تھا صبح صبح کا ٹائی میں یہاں میں آیا تھا گھوٹس کے گھر میں جب میں یہاں آیا تو دیکھا تو کوئی گھوٹس بھی یہاں نہیں تھی یہ دیکھیں بلکل صاف سترا یعنی کہ غائب ہیں گھوٹس کوئی گھوٹس نہیں ہے اور یہ دیکھیں چارہ بھی پڑا ہوا ہے تازہ چارہ پڑا ہوا ہے دونوں کرلیوں میں لیکن ایک گھوٹ یہاں پہ کھڑی ہے شاید اس کو بھی جو ہے تھانڈ لگی ہوئی ہے اور یہ جو ہے دھوپ وغیرہ سے یہ کری ہے دھوپ پہ کھڑی ہے اور جو اپنی جو تھانڈ وغیرہ ہے وہ دور کر رہی ہے اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے جو ابھی فیلال صبح کا ٹائم ہے تو یہاں پہ اندر جو کمرہ ہے اس کی صفائی کر دی ہے اور یہاں پہ جو ہے فیلال اس کی صفائی کرنے والی ہے اس کی صفائی ہے ابھی نہیں کریں گے پہلے جو ہے جا کے چارہ لائیں گے چارہ لے آئیں پھر جو ہے آ کے اس کی صفائی وغیرہ کریں گے ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ سب گوٹس کدھر گئی ہیں یہ دیکھیں ساری گوٹس جو ہیں وہ ادھر آئی ہوئی ہیں باہر گومنے کے لیے یہاں پہ دیکھیں اس گوٹس کو اور یہ دیکھیں بڑے بکرے کے کام دیکھیں یہ ادھر انار کھا رہا ہے بڑے شوق سے تو اسے کہیں گے کہ یار تو یہ دیکھیں یار تو ادھر ریڈی پہ چارہ کھا لے نا گوٹس مجھے کام لگ رہی ہیں گائیس اور مجھے لگ رہا ہے اس کمرے میں گئی ہوں گی کیونکہ اس کا دروازہ اوپر ہے میں جلدی سے جا کے دیکھ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہرنی بھی در آئی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں گائیس یہ یہاں پہ دانے پا رہی تھی کتنے شوق سے ہرنی آپ ان کو روک نہیں سکتی اے ہرنی یہ خود باہر گئی ہے چلا باہر دانے نقصان ہے آپ کے لیے آپ کو نہیں بتا اور یہ دیکھیں اتنی یہ بیٹھ ہیں کہ انہوں نے ایسے نہیں جانا ان کو ڈراؤا دینا پڑے گا یہ دیکھیں یہ ساری اب باہر آگئی ہیں اندر دانے کھا کے ان کا پیڑ بھار گیا ہوگا ابھی گائیس سب سے پہلے جو ان کی ملکنگ کر لیں اس کے بعد جو ہے چارہ لینے چلیں گے ان کی ملکنگ کر لیں پہلے گائیس سب سے پہلے ان کی ملکنگ کر لیں اس کو کونسی گوڑ کی یہ گائیس یہاں پہ ماشاءاللہ پہلی گوڑ کی ملکنگ جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کر دی ہے ابھی ہم پہلے ویلوگ میں جو ہے نا ہم نے پہلا جو ویلوگ بنایا تو اس میں صرف ایک گوڑ کی ملکنگ کی تھی جو تو اس میں سے جو ماشاءاللہ آدھا فلو دودھ نکلا تھا حالانکہ وہ گوڑ جو ہے تقریباً ایک ڈیڑھ منت کی جو ہے پریکنٹ تھی تو آج جو ہے ساری گوڑ کی ملکنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ آج کتنا دودھ نکلتا ہے حالانکہ میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں کہ میری تقریباً ساری گوڑ پریکنٹ ہے ایک ڈیڑھ منت کی لیکن پھر بھی ماشاءاللہ دودھ اچھا خاصا ان کا ہو جاتا ہے اور میرے بس بہت یعنی اچھی نسل کی گوڑ بھی نہیں ہیں بس نارمل گوڑ ہے اور جو ہے ان کا دودھ بھی بس تھوڑا بہت ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ جتنے زیادہ دودھ دینے والی گوڑ بائے کریں گے وہ اتنی زیادہ مہنگی ہوگی تو ہم نے جو فیلال جو سٹارٹ لیا ہے وہ بلکل نارمل گوڑ سے لیا ہے تو ماشاءاللہ سے اس کی ملکنگ جا رہی ہے ابھی یہ تقریباً بھی تین سے چار کلو کا برتن ہوگا اتنے کا اماد جی گائز یہ تقریباً تین سے چار جو ہے کلو کا برتن ہوگا ابھی دیکھنا ہے کہ یہ برتن یہاں پہ بھر جائے گا اور نہیں اور مجھے جو لگ رہا ہے گوڑ پھر جو ہے ادھر دانے کھانے چلی گئی ہیں کیونکہ انہوں نے ایک بار جو ہے دانے کھا لیئے ہیں ادھر سے ابھی جو ہے ان کا یہ دیکھیں یہ پہنچی ابھی ان سے نکلا نہیں جا رہا باہر میں یار اسے اٹھا کے کہیں وہ رکھ دیتا ہوں میں ادھر رکھ دیتا ہوں انچی جگہ ابھی نہیں آئیں گی ابھی جائیں گی تو کیونکہ انہوں نے ایک بار اب دانے دیکھ لیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہی کھڑی ہیں دروازے پہ ہی کہ جیسے ہی یہ سائیڈ پہ ہو تو ہم جو ہے کاربائی ڈال دیں اچھا اس کے بعد ایک گوٹ کی ملکنگ ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے آپ نے اچھی طرح سے نہیں اس کی ملکنگ کی تو ابھی بھاری ہے اس گوٹ کی وہ دیکھیں پھر گائز جو ہے وہ کمرے میں جا رہی ہیں وٹ اب جو ہے انہیں جانے دیتے ہیں کیونکہ ادھر دانے میں نے اٹھا دیئے اس کا گائز دودھ اتنا زیادہ نہیں ہے اس گوٹ کا یہ ابھی جو ہے تقریباً زیادہ زیادہ پائی آئی دودھ دے گی اس سے زیادہ نہیں دے گی ابھی ماشاءاللہ سے برتن جو ہے وہ آدھے آدھے سے تھوڑا سا کامی ہے ابھی اس کی بھی ملکنگ ہو گئی ہے ابھی ہم چلتے ہیں تیسری گوٹ کی طرف دو گوٹ کی ملکنگ ہو گئی ہے پہلی گوٹ کا ماشاءاللہ اچھا دودھ تھا اور یہ دیکھیں ابھی یہ ہمارے پاس ایک تانوالی بکری ہے اس کا بھی جب پیٹ اچھی طرح سے بھرا ہوتا ہے تو یہ ماشاءاللہ یہ اکھیلی آدھا کلو دودھ دے دیتی ہے لیکن ابھی یہ بھوکی ہے کیونکہ صبح صبح کا ٹائم ہے ابھی گوٹ نے صاحب نے چارہ کرنا ہے اچھی طرح سے تو پھر بھی جو ہے ان کا ماشاءاللہ سے دودھ اچھا خاصا ہو جاتا ہے یہ گوٹ بھی گائز ماشاءاللہ سے ریگنٹ ہونے کے لیے آئی تھی میرے پاس کیونکہ میرے پاس گائز ماشاءاللہ سے اچھا بریڈر ہے اور میرے پاس تقریباً علاقے میں کچھ گوٹ آئی آئی رہتی ہیں ریگنٹ ہونے کے لیے ابھی ماشاءاللہ سے کی بھی ملکنگ ہو گئی ہے تین گوٹ کی ملکنگ ہو گئی ہے ابھی چلتے ہیں نیکسٹ گوٹ کی طرف ادھر آ جاؤ دانے پڑے تھے دانے اٹھا دی ہیں ایک بار یہ دیکھیں ساری گوٹ پھر ادھر آ گئی ہیں چارہ شہرہ کھانے اب جو ہے ان کو دانے نہیں ملیں گے یہاں ابھی باری ہے اس گوٹ کی ملکنگ کی اس کا جو ہے ملکنگ کریں گے اس کا بھی گائز اتنا خاص ابھی دودھ نہیں ہے کیونکہ ارمین نے آپ کو بتایا یہ دیکھیں ابھی اس کا جو پیٹ بھی اتنا زیادہ نہیں بڑا ہوا صبح صبح کا ٹائم ہے گائز وہی بات ہے کہ ابھی جو ہے اتنا زیادہ ان کا پیٹ نہیں بڑا ہوا جو یہ اتنا زیادہ دودھ دے دیں گی ابھی فیلہ حال یہ بوکی ہیں یہ دیکھیں یہ وائٹ اور وائٹ کلر میں ہی ہے زیادہ اور کچھ یہاں پہ اس پر لال رنگ کے ماشاءاللہ سے نشان بنے ہوئے اس کا سناب تو کافی پیارا ہے ماشاءاللہ یہ دودھ بھی اچھا خاصہ دے دیتی ہے ابھی آپ کو بتایا کہ ابھی فیلہ حال صبح صبح کی ٹائم اور یہ بوکی ہیں اس لئے ابھی جو ہے کہ دودھ کم ہو رہا ہے بس ہو گئی ہے اس کی بھی ملک تو ابھی فیلہ حال چار گوٹس کی جو ملکنگ ہے وہ ہو گئی ہے ابھی جو ہے پاکی گوٹس کی بھی ملکنگ کریں گے اور میں گائز آپ کو اینڈ پر دکھا دوں گا کہ جو کتنا ملک جو ہے ان سب گوٹ سے ہو رہا ہے ابھی گائز ماشاءاللہ سے ہماری سب سے پیاری اور فیورٹ گوٹ کا جو ملکنگ ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں کیسے یہ کھڑی ہے اور بہت غصے سے اس نے موجہ ادھر کیا ہوا ہے تو کیونکہ یار اس کی جو ملکنگ وہ بہت کم کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے ابھی اس کی ملکنگ ہو گئی ہے ہوگی ہے سب گوٹ کی ملکنگ ابھی گائز ایک گوٹ کی ملکنگ رہ گئی ہے تو وہ بھی جلدی سے ملکنگ کر کے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ ٹوٹل جو ہے ابھی فیلحال ہمارے پاس کتنا دودھ ہوا ہے سب گوٹ کا تو جلدی سے آخری گوٹ کی بھی ملکنگ کر ابھی جو ہے ماشاءاللہ ہم نے ملکنگ کر لی ہے اور یہ دیکھیں ابھی یعنی کہ یہ تقریباً تین سے چار کلو کا برتن چار کلو کا برتن ہوگا اور یہ تھوڑا سے رہ گیا ہے چلو ایک کلو بھی اگر یہ رہ گیا ہو تو گائز یہاں پہ جو ہمارے پاس ٹوٹل ملک ہے وہ تین کلو ہو ہی گیا ہے جو کہ ماشاءاللہ سے چھت ملک ہو گیا اور یہ گائیں بھی اتنا دودھ نہیں دیتی جتنا جو ہے ان سب بکریوں کا ہو گیا ابھی فیلحال اس کو میں رکھا تھا فریج میں دوستو ابھی فیلحال جو ہے ہم جا رہے ہیں چارہ لینے کیونکہ یار دوب آپ کو نظر آرہا ہوگا سامنے سورج ہے تو دوب یار کافی زیادہ نکل آئی ہے ابھی جو ہے چارہ جتنا بھی گیلا چارہ تھا وہ خوش تھوڑا بہت ہو گیا ہوگا اتنا زیادہ تو نہیں ہوا ہوگا کیونکہ یہ دیکھیں میں آپ کو اگر دکھاؤں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ کپاس کی جو ساری جتنی بھی جگہ ہے وہ گھیلی ہے ابھی جب ہم جا کے چارہ کٹیں گے پھر پتہ چلے گا صحیح کہ کیا بنا ہے کیا نہیں بنا تو ابھی فیلحال یہ دیکھیں رستہ بھی کافی زیادہ خراب ہے اور بہت زیادہ یہاں پہ جمپ وغیرہ لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں اسے دیکھیں یہاں پہ یہ کہہ رہا کہ آج میرا مون نہیں ہے آپ لوگ جو ہے چارہ لیا تو گئیز ابھی جلدی سے چلتے ہیں یار چارے والی لوکیشن پہ اور جا کے ادھر سے جو چارہ وغیرہ کارتے ہیں کیونکہ پھر گھر جا کے بکریوں کو بھی ڈالنا ہے اچھ ویسے تو ہم بکریوں ادھر چھوڑا تھے گھر میں وہ ادھر جو ہے چل پھر کے چارہ چارہ کھا لے لیکن ابھی فیلحال جو ہے پھر بھی وہ چارہ کام تھا جتنی دیر میں وہ چارہ کھائیں گی ہم ادھر سے چارہ لے کے پہنچ جائیں گے تو ابھی فیلحال جو ہے جلدی سے کوشش کرتے ہیں لوکیشن پہ پہنچ کے چارہ کٹنے کی اور پھر جو ہے پہنچیں گے جلدی سے اپنے گھر تاکہ بکریوں کو اور گھائیں کو جو ہے چارہ چارہ ڈال سکیں اور یار رستہ بھی کافی زیادہ خراب ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بارش یار کافی زیادہ آئی تھی جس کی وجہ سے یہ دیکھیں بہت زیادہ جو رستہ خراب ہو گیا ہے ابھی فیلحال جلدی سے چارہ لے آئیں تو دوستو یہاں پہ جو ہم اپنے مربع پہنچ گئے ہیں ڈیرے پہنچ گئے ہیں اور ابھی فیلحال یہ دیکھیں بکریوں کے لئے جنتر ہی کاٹ رہے ہیں کیونکہ یار یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا یہ باجرہ بھی جو ہے کافی گلہ تھا اور ادھر لوسن ہے وہ بھی گلہ تھا اور اس سے جو تھوڑا پرے کر کے ہے تھوڑا دور کر کے جو ہے وہ ادھر گاس تھا جو آپ نے گاس تو یہ دیکھے یہ اس طرح کا گاس ابھی یہی گاس دیکھ لیں کہ یہ دیکھیں کتنا زیادہ یہ گلہ ہے گاس ابھی جو اس کو کاٹیں گے بھی تو یار مٹی وغیرہ اسے لگ جائے گی اور یہ بکریوں بھی نہیں کھائیں گی تو انڈ پہ جو ہم نے رزالٹ نکالا ہے وہ یہ جنتر ہی کاٹتے ہیں اور جو رستے میں ہم نے ایک اور دوست ہے جو جسے پنجابی زبان میں چری آئی سنگ اردو میں بھی چری کہتے ہوں گے وہ پوچھی ہے وہ رستے میں کاٹیں گے گائیں کے لیے تو ابھی فیلحال ہم آدھ کاٹ رہا ہے چارہ تو میں بھی جلدی سے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے چارہ کٹوا دوں پھر جو ہے کیونکہ یار گائز بکریوں بھی گھر میں بھوکی ہوں گی اتنا زیادہ انہوں نے پیٹ وار کے چارہ چارہ نہیں کیا تو ابھی فیلحال جو ہے میں جلدی سے مات کے ساتھ چارہ کٹوا دوں اور پھر جو ہے انشاءاللہ گھر پہنچ کے یا پھر آپ کو رستے میں جو ہے پھر ویلوگ جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں اچھا دوستہ یہاں پہ جو ہم نے چارہ بکریوں کا وہ کٹ لیا یہ دیکھیں یہاں پہ کافی زیادہ جنتر کڑا تھا ابھی جو ہے ہم نے یہ سارا جنتر کٹ لیا ہے اور یہ دیکھیں ابھی جو ہے اس کو ریڑی پہ گائز رکھا جا رہا ہے ریڑی پہ اس کو جائے کیونکہ یار میں تھوڑا بہت ساتھ ویلوگ بھی شوٹ کرنا ہوں اور اتنا زیادہ بھی یار چارہ نہیں ہے باقی ہماد ابھی فیلحال جو چارہ ہے وہ ریڑی پہ رکھ رہا ہے اور جو ہے اب باری ہے ہم نے جو ہے گائز اب جانا ہے گھر کی طرف اور رستے میں جو ہے ہمیں جو ہم نے پوچھا ایک اور دوسرے چارے کا جو کہ یار ہم آج لے کے جائیں گے گائیں کے لیے کیونکہ یار گائیں بھی جو ہے اتنا خاص چارہ نہیں کرتی بس گزارے لائک جو چارہ شارہ کرتی ہے باقی اتنا زیادہ جو کہ چارے کا مزہ نہیں ہے تو ابھی گائز فیلحال جلدے سے جو ہے یہ دیکھیں ہماد بھی آرہا ہی در تو ابھی جو ہے ہماد کو کہا ہے وہ یہ چارہ شارہ ریڑی پہ رکھتا ہے اور اس کے بعد گائز ہم جلدی سے چلتے ہیں وہ رستے میں بھی ہم نے کیونکہ چارہ کارڈ ہے ادھر بھی کچھ ٹائم لگ جائے گا کیونکہ یار وہ ایسے ہے کہ جہاں پہ ہم نے ریڑی کھڑی کرنی ہے ادھر سے تھوڑی دور ہے چارہ پھر وہ چارہ جو ہے وہ بھی اٹھا کے کافی دور لے جا کے ریڑی پہ رکھنا پڑے گا اس پہ بھی کافی زیادہ ٹائم لگ جانا ہے تو ابھی جو ہے جلدی سے چارہ شارہ رکھ کے تو چلتے ہیں ہم اپنے آگے کی سفر کی طرف دوستو ابھی فیلحال جو ہم نے چارہ شارہ ریڑی پہ لات کے جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف اور آپ کو بتایا کہ گھر میں جانے سے پہلے ہم نے جو رستے میں ایک اور دوست سے چارہ پوچھا ہے گائیں کے لیے کیونکہ یار جو ہمارے پاس چارہ تھا وہ گائیں نہیں کھا رہی تو اب ہم نے کیا سوچا ہے کہ چری جی سے کہتے ہیں گائیں تو وہ چری جو ہے گائیں کو کھلا کے دیکھیں گے اگر گائیں وہ اچھی طرح سے کھائے گی پھر جو ہے ہم بھی اپنے پاس جو تھوڑی پو زمین میں زمین ہے اس میں چری جو ہے بھیج دیں گے تاکہ ہمیں پھر کسی سے چارہ بغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی فیلحال ٹیکنگ کے لیے لینا پڑے گا تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے جو ہے سارا چارہ جو ہے ریڈی پہ رکھ کے جا رہے ہیں تو یہ ماج صاحب جو ہے بائک چلا رہا ہے ماج تو ابھی فیلحال جلدی سے پہنچیں اپنے نیکسٹ چارے میں دوستو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں جدر سے ہم نے چارہ شارہ کارنا ہے ابھی یہ کپڑا نہیں اٹھانا تو ابھی فیلحال چلتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ سڑک پہ ریڈی کھڑی کی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ کتنی دور جو ہے وہ چارہ ہے تو ابھی فیلحال یہ دیکھیں یہاں پہ رستہ بھی ابھی فیلحال جا رہے ہیں چارے کی طرف اور جو ہے چارہ کاٹیں گے جلدی سے چارہ کاٹ کے جو ہے پھر لے کے جائیں گے اچھا گئیز یہاں پہ مجھے پتا ہے کیونکہ سورج دوسری سائٹ پہ ہے اور جو میں سورج کے مخالف ہوں اس لئے یار ریزالٹ جو ہے کچھ اتنا خاص بھی نہیں آئے گا ویڈیو کا کیونکہ اگر سورج کے بلکل بندہ سامنے ہو پھر چارے پہ روشنی وغیرہ پڑتی ہے وہ ریزالٹ اچھا آتا ہے لیکن ابھی فیلحال بس کچھ رستہ ایسا ہے ابھی دیکھیں کچھ ریزالٹ آ رہا ہوگا کیونکہ سورج کی جو روشنی ہے وہ ابھی بڑھ رہی ہے چہرے پہ تو ابھی ہم آگئے ہیں اس چہرے میں اور یہ اس چہرے کی میں آپ کو بات کر رہا تھا تو یہ بھی ایک دوست کا چہرہ ہے اور ہم نے اس سے پوچھا تھا کہ ہم نے گھائیں کو چیک کروانا ہے تو وہ کہہ رہا تھا یار کوئی مسئلہ نہیں آپ کا چہرہ ہے جتنا مرضی کاٹ لو ابھی جو جلدی سے یہ چہرہ کاٹتے ہیں اور کاٹ کے اس کو ریڑی پہ رکھ کے جو ہے پھر آپ کو ملتے ہیں گئیز ابھی جو ہے ہم نے چارہ چارہ لات کے فائنل آپ جا رہے ہیں گھر میں گھر جا کے مکریاں بھی کچھ ہو جائیں گی کہ شکر ہے یہ لوگ چارہ لے آئے ٹائم سے اور گئیز فیلحال ہم جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہم نے سیکنڈ نمبر پہ چارہ کرنا تھا وہ بھی کار لے اور یہ ہم آج جا رہا ہے اپنی منزل کی طرف رواد تو ابھی فیلحال جلدی سے گھر پہنچ کے پھر آپ سے ملتے ہیں گئیز ابھی چارہ لے کے گھر پہنچ گئے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چارہ پہ کافی زیادہ پسینہ آگیا کیونکہ یہ دیکھیں سورے صاحب فل بائر آگئے ہیں اور گرمی کافی زیادہ ہو گئی اور شکر ہم نے ٹائم سے بلوگ آشوٹ کر لیا تھا فلحال دیکھیں ساری یہاں پہ گھوٹس بیٹھی ہوئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جلدی سے چارہ لیا کچھ گھوٹس یہ دیکھیں ادھر دیکھ رہی ہیں اس طرف کیونکہ ادھر سے حماد نے آنا ان کو چارہ ڈالنے کے لیے کیونکہ یہ جو فارم ہے وہ حماد ہی منیج کرتا ہے اس لیے گھوٹ میں نے کیسے بھائی کی تھی یقین کریں میں نے جو سب سے پہلے گھوٹ بھائی کی تھی وہ میرے پاس صرف یہ گھوٹ تھی یہ والی یہ والی گھوٹ تھی اور گائز اس کے بھی ماشاءاللہ ادھر کافی سارے جو بیبیز ہیں اچھا جو میں نے ایک ویلوگ بنایا تھا جس میں میں نے آپ کو اے ٹو زیڈ بتایا تھا کہ میں نے سب سے پہلی گھوٹ کیسے بھائی کی تھی اور ماشاءاللہ اتنی ساری گھوٹ میرے پاس کیسے ہو گئی ہیں اگر آپ نے وہ ویلوگ نہیں دیکھا تو آپ ون گھوٹ پچاس گھوٹ جرنی جو ہے وہ آپ جا کے میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ ٹائٹل میں نے آپ کو بتا دیا تو اس کے لئے میں کوشش کروں گا آپ کو لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا لیکن اگر لنک آپ کو ڈسکرپشن میں نہ ملے تو آپ نے چینل پہ جا کے وہ ویلوگ بھی دیکھ لینا یار بہت زیادہ انفارمیٹی اور موٹیویٹ جو ہے آپ میں نے کیا آپ بھی انشاءاللہ بہت جلد اپنی ایک گھوٹ سے پچاس گھوٹ کر لیں گے تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو تو مجھے امید ہے آپ کو میرے ویلوگ پسند آرہے ہوں گے اگر ویلوگ پسند نہیں آرہے آپ نے تو بھی کمنٹ کر دینا پسند آرہے آپ نے تب بھی کمنٹ کر کے مجھے بتا دینا ہے ایک